اسلام علیکم بیئرز میرا نام بلال خان ہے اور میرا تعلق سمارٹ انویسمنٹس سے ہے سمارٹ انویسمنٹس اور ملون مارٹیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ریل سٹیٹ کے حوالے سے ویڈیوز لے کے آ رہے ہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نومبر 2022 اور نومبر 2021 میں کیا فرق ہے نومبر 2021 میں آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ریل سٹیٹ سیکٹر بہت تیزی سے گروہ کر رہا تھا پرائیسز بہت اچھے طرح سے جاری تھی سیل پرچیس جاری تھی ٹیکسز کولیکشن بہت اچھی تھی ریونیو کولیکشن بہت اچھی تھی مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی انفلیشن اتنی زیادہ نہیں تھی جبکہ اگر آپ نومبر 2022 کو سامنے رکھیں تو یہ ساری چیزیں ادھر وے ہیں ساری چیزیں بلکل ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں مہنگائی انفلیشن پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اکنومیکل کنڈیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ ریل سٹیٹ مارکیٹ جس میں بیری آر ڈی ایچ اے جیسے بڑے بڑے برینڈ بھی شامل ہیں تمام کے تمام بری طرح سے پٹ چکے ہیں بری طرح سے اس کرائیسز کی زد میں آیا ہوا ہے ریل سٹیٹ سیکٹر اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے کنٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی نومبر میں عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آرمی اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ ایک پارٹی بن چکے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جو کہ بہت بری بات ہے ملک کے لیے اور ملک کے معاشی حالات کے لیے اور خاص کر بینگ این اٹومک پاور اٹومک فورس پاکستان کے لیے چیزیں اچھی نہیں ہیں تو ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پاکستان کے لیے بہتری فرمائے اور میرے خیال میں اور میرے ساتھ کافی لوگ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ سب سے موسٹ اکنومکل اور موسٹ سوٹیبل سلوشن اس چیز کا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک فریش الیکشنز کال کیے جائیں تاکہ ایک فریش مینی ڈیٹ دے پبلک عوام لوگوں کو ایک فریش مینی ڈیٹ دے اور ایک نئی حکومت وجود میں آئے کیونکہ ایٹ ڈا مومنٹ دیرز نو گورنمنٹ ایر ہم پنڈی اسلامباد میں کیپٹل میں بیٹھ کے یہ بات ابزرف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے انٹیرئر منسٹر رانہ سناولہ صاحب عزت ماب وہ بھی دھمکیوں پر اترے ہوئے ہیں دوسری طرف سے عمران خان ان کے علائز ان کی پارٹی ورکرز ان کی ٹیم بھی وہ بھی سارے دھمکیوں پر اترے ہوئے ہیں اور اب تو آرمی بھی آن بورڈ ہو گئی ہے اور آرمی نے بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں آل دو ان کی پریس کانفرنس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ سیاست میں پورا عمل دخل رکھتے ہیں اور ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ they have issues they have involvements اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے پاکستان آگے بڑھے گا درقی کرے گا اور اسی کے ساتھ ہم اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں take good good care of yourself اللہ حافظ